موسیقی مخاطب تھے آئیے اس ایک ساتھ میں باردہ رسالہ مارک صلی اللہ علیہ وسلم میں ناتفاق کا نظرانہ پیش کرنے سے خوال ہوں گزارش کروں گا حضرت اللہ مولانا محمد اکرم طیب بشا خادری رضویل خادری کامیل فرق جام نظامیہ سے کہ تشریف لائیں اور اپنے ارشاداتی آلیہ سے سرقراز فرمائیں جو حضرات دور بیٹھے ہیں ان سے میں گزارش کروں اور نشستوں پر بیٹھ کر جلسے کو سماعت کرتے ہوئے ہیں سواب دارائم حصل فرمائیں اور جو حضرات اپنے پیروں میں جوتے اور چپل پینے رہے ہیں ان سے گزارش ہے اپنے پیروں سے جوتے اور چپلوں کو دار دیں اور حدب و احترام کے ساتھ بیٹھ کر اس مخدس جلسے کو سماعت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ محضر صلی اللہ علیہ وسلم محضر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کو جامل علیہ وسلم سماعت فرمائیں میں بھی آپ کے سامنے میں اختصار کے ساتھ تن باتیں پیش کر کے بھی بات محضر صلی اللہ علیہ وسلم سوچے کو سامنے میں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام على سیدیل انجائے والمسلین وعلا آلہ واصحابہ أجمعین اما بعد فقد قال اللہ طبعا وطالا بالقرآن المجیند والقرآن الحمید فوق باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَا وَلَا كِلْ لَا تَشْعُرُونَ صدق اللہ الرَّبِينَ وَبَلْ لَبْنَ رَسُلُوهُ النَّبِي وَالْمِنِ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمَنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ موضوع صدر علی کرام کی مجموع پر سکوت تاری ہے اور سامنے کی نشستت خالی ہے مل کے بیٹھنا صحابہ کی سنت ہے آپ آئے ہیں یادِ حسین کے جنسے میں وہ حسین جس نے ہمارے آپ کے لئے اپنی جان فرمان کر دی دینِ اسلام کی آبیاری اور حفاظت کے لئے نانا جان کی دین کے قلبے کے ایک لفظ کیا ایک نفتے کو بھی کٹنے بٹنے نہ دی ہے اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں کوئی بڑا احسان نہیں بلکہ یہ ہماری سعادت مندی ہے اور آمر بھائی اور ان کے رفاقہ نے جو جلسے کا احتمام کیا ہے یہ بڑی قابل تردیب بات ہے اور اس جگہ کی خوش نصیبی ہے کہ اتنے بڑے جلسے کا احتمام ہوا ہے یادِ حسین میں یادِ حسین کیا چیز ہے اور محبتِ حسین کیا چیز ہے اور واقعے کربلا اتنا طویل ہے کہ کہاں سے شروع کیا جائے اور کہاں ختم کیا جائے پوری رات بھی اگر بیٹھ کیا جائے تو پھر بھی اس کا ون فورٹ حسین کا بھی بیٹھ نہیں ہو سکتا اور اتنی گھرائی اتنا ڈیکنے سے اس میں اور لیکن ہمارے سلطان ہی مہین الملہ و الدین سکار خری نواز علیہ رحمت و رضوان نے گویا ایک بار تو ساگر کو گھڑے میں ایک اوزے میں سما دیئے تھے لیکن واقعے کربلا کو اجمالی طور پر اور واقعے کربلا کے فلسفے کو صرف دو شہر میں جمع فرما دیا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خائر غریبات نے سمندر کو پوزے میں سما دیا ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد قداد دست دردستی حسین حققہ کے بناہ لا الہ الا اللہ است حسین حسین دین ہے دین کی پناہ ہے حسین بادشاہ ہے اس لیے کہ حسین سے پڑھ کر صحابہ اکرام کے بعد اور صحابہ اکرام میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی گہرائے اور گیرائے سے جتنا مطالعہ کیا ہے میں تو کہوں گا کہ کسی نے نکیا ہوگا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پلایا کندے بھی بٹھا کے دین کی بسعت کو دکھایا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تربیت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد کرمایا کہ اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تو اس سے محبت کری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو حسین سے محبت فرما اور جو حسین سے محبت کرتے ہیں تو اس سے بھی محبت فرما اللہ اکبر اس سے بڑھ کر کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ ہم اتنے کثیر تعداد میں مشایخیں یہاں تشریف لانے والے ہیں اور اتنا بڑا ہمارا محلہ ہے الحمدللہ کہ یہاں تو تنگ دامنی کا جو ہے تنگ دامنی ہونی چاہیے میں دور دور تک ہیں لوگ بیٹے ہوئے سن رہے ہیں لیکن محبت کا تخاظہ یہ ہے کہ ہم قریب آجاتے ہیں سبھی سنتے علماء کرام کو دیکھنا بھی جو ہے عبادت سے سرکار کہ جس نے کسی علم سے مصافہ کیا وہ یا اس نے مجھ سے مصافہ کیا کسی علم کی زیارت تو گیا ملاقات نہیں گیا اس نے میری ملاقات تو گیا تو اس طرح علم کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت تھے بھر بھائیوں تو پڑی ایک بات اللہ ہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدنی جود والکرم ممبئی علم والحلم والحکم بارک و سلیم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ و علیہ و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بھائیوں اور بزرگوں واحد کربلا میں بہت کافی تفاصیل ہیں میں احساسات کے ساتھ میں کچھ چیرہ چیرہ باتیں آپ کے سامنے میں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہوں کہ پیر طریقہ تشریف فرما ہے کہ امام حسین اللہ تعالیٰ نہ ہو اپنے نانا جائن کی دین کی حفاظت کے لیے متعید اور یزید پلی حضرت امیر مالیہ اللہ تعالیٰ نہ ہو کے مثال کے بعد قبضہ کر لیا تھا یہ اختیار بات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اسے بیعت چاہتا تھا اس لئے کہ یزید فاسق فاجر ظالم اور حلال و حرام میں کوئی تمیز کرنے والا نہیں تھا بڑا ہی بدبخت تھا بڑا ہی لعنتی تھا لہذا امام حسین اور لوگ اس سے بیزار تھے اور اس کے بعد ان کے جو بھی خلقہ ہوتے تھے اکثر اس میں سے اسی مجاز کے یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی تھی میں تفصیلات میں نے یہاں گا اس لئے کہ ان کا دراصل اس لئے کہ انسان کی صحبت جس سے ہوتی ہے اس کو بہچا لیا جاتا ہے کہ کون انسان کائیسا ہے وہ کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے مانم ہو جائے گا جس کو جو اچھی صحبت میں بیٹھ رہا ہے وہ اچھا ہی ہوگا جو برو کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے وہ بڑا ہوگا لیکن ان کا جو پلانی کمیشن کا جو مشیر اعلہ تھا کہیے نا پنیسپل سیکرٹری اس کا تھا یزید کا جو جو ہے پنیسپل سیکرٹری تھا اس کا پرسنل سیکرٹری تھا وہ کون تھا مانم ہو وہ ایک یہودی تھا جس کا نام سرجون تھا اور یہودی مسلمانوں کا ازلی دشمن عبادی دشمن ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا ہے کہ لند تردہ انکل یہودہ ولی نصارہ حتی تب تب یہ ملت ہوں کہ یہ یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے تم سے خوش نہیں ہوں گے چاہے تم ان کے اسٹائل اپنا لو چاہے ان کی طرح تم اپنے زندگی کو گزارو مگر یہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی مذہب کو خبول نہ کر لو لہذا یہ دشمنی مسلمان تو یہودی اور جو ہے ان کے مذہب کو خبول نہیں کر سکتا لہذا مسلمانوں میں تفرقہ پیدا لہذا آج اس طرح جو ہے پوری دنیا میں جہاں پر بھی بڑے جھگڑے لفڑے ہیں وہ سب پسر یہودیوں کی کارسا ملک شام میں ہو یا مصر میں ہو یا افریقہ میں ہو یا کسی بھی اسلامی گنٹری میں جہاں پر بھی ہو یہ سب پسر یہودیوں کی لگائی ہوئے حال ہے اور اسی کو پیچھے بیٹھ کے سنگا لے ہیں وہ اسی یزید کے دور میں بھی ایک سرجون نام کا بڑا ہی منافق تھا اور وہ یزید کا دوست تھا اس کا اس پر سیکرٹری تھا وہ مشیر اعلیٰ تھا اسی کے بشورے پر جو ہے وہ کام کرتا تھا لہذا جو ہے یزید کو کہا کہ دیکھو یہ جو ہے امام حسین کا بڑا بڑا روحانی پیشوا ہے سرکار کے نواسے ہیں تمہارے نبی کے نواسے ہیں ان کی بیعت جل سے جل خبول کر لو تو تمہاری اقتدار ختم ہو جائے تم حکومت سے پیدل ہو جاؤ گے لہذا اب یہ پوری کوشش کرنے لگا اقتدار کا نشاہ تھا حب جا کی لالچ تھا لالچ اس کے ذہن پر حکومت کا نشاہ چڑھا ہوا تھا لہذا وہ کچھ نہیں دیکھا کہ نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضمت ان کے نواسے کی حضمت کیا ہے وہ سب حکومت کے نشے میں سب بھون گیا ہو اور یزید پلید جو ہے سرجون کے مشورے سے جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کی بیعت کا مطالبہ کرنے سبت بلنا عبد الرحیم رسولی مخادری صاحب السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ نحمده ونستعیده ونستغفره ونتوکل عليه من شروع ومن سیاد عمالنا من يهده اللہ فلا مزل لہ ومن يجلل فلا غادی لہ ونشہد لہ لہ اللہ رہ لہ شرک لہ واشہد وانا محمد عبد ورسول ورسول اما بعاد تاوز باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا دقول لمن یقضل في سبیل اللہ الباق ادلا خیام ولا تلا دشور قل لآس علم علیہ ادرائی دل موضد دف القرب صدق امام حسین رضی اللہ وطل اللہ یہ بات یہ سلعین کا علیمی لا جوانی اسم محفیل 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 انہیں بات کیا بڑی خوش نظیبی کی بات ہے کہ جو لوگ اس محفیل کو رکھ کر محفیل اپنی نام امال میں رحمت اور برکتوں کا سمال مال بھی ہوتے ہیں اور مقصد اور غرض و غائض یہی ہوتا ہے کہ تاکہ سامین آنے والوں کو یہ ہو جا کر کریں یہ روشن کریں اس بات کا کہ جلسے شہادت امام غسین میں کیا ہوتا ہے واقعی یہ سمجھتا ہوں اس بات کو کہ جو لوگ امام غسین کی محبت میں اس جلسے کو سجایا ہے اور واقعی امام غسین کی محبت ہی نے اس جلسے کو سجانے کی طرف ہی دی یہی محبت محبت غسین جو دو سوچتے ہیں کہ محبت حسین کیا ہے اور محبت حسین کی یاد میں اس جلسے کو رکھنا اس کا مقصد کیا ہے آئیے اس سے پہلے میں اپنے آغاز گفتگو کروں اس سے پہلے محبت امام غسین رضی اللہ تعالیٰ کی شاہد مبارک میں آپ کے ساتھ میں سناتا ہوں ایک منطبہ آپ حضرات بلد نواز سے بارگاہ مسالت باپ صلی اللہ علیہ صلی اللہ درود پاک نظر نہ پیش کریں تو آواز ایسی ہونی چاہیے تاکہ گلی بھوچ اٹھے اس گلی میں کیا ہو رہا ہے کہ اگلے محلے والے کو پتا چل جائے کہ یہاں پر جلسے شادت امام حسین رکھا گیا غلاموں اور عاشقوں نے یہاں پر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ صلی اللہ درود پاک نظر آنہ بھید رہے اس بات کا احساب بھونی چاہیے پڑھئے بلد آواز سے پڑھئے تاکہ آواز اسٹر تک آ چکے آپ کی آواز اسٹر تک نہیں پہنچ رہی ہے تو آج کی آواز پہاڑا کو کیسے ہلائی میں سمجھتا ہوں کہ جو دن سے تڑپ کر محبت رسول میں دوب کر بارگاہ ہے مصطفیٰ میں درود پڑھتا ہے تو آقا علیہ صلی اللہ سلام بہت خود اپنی گوشہ مبارک سے اس درود کو سونتے ہیں آپ محبت کے ساتھ بلند نواز پڑھئے اللہ صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد وعلا صلی 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 علی یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علی وعلا موسیق بار لگانی تیجو مولا پانی موسیق بار جو لگانی تیجو موتا پانی دشد غربت میں نیو تو کرے خوافت پانی دشد غربت میں نیو تو خوافت کرے خوافت پانی موسیق بار لگانی تیجو مولا خوافت پانی دشد غربت موسیق 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 دشد موسیق موسیق کیا ہی خوبدہ سے اس آشارہ کو لکھا ہے بغور سماک کہیں کیا ہی خوبدہ سے اس آشارہ کو ترستے تھے ہوسائی ان کے ہوتوں کو ترستا رہاں پیاسا پانے ان کے ہوتوں کو ترستا رہاں پیاسا پانے اس ایک بار لگا لیتے جو ہلا پانے مشکلی ہے خزرتے پاس کو دیکھے گوئی مشکلی ہے خزرتے پاس سکو دیکھے گوئی موسیقا 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 زیادہ میں موسیقی 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 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة